بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ کے آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو جناب آج کی افتاری تھوڑی سی میں نے ڈیفرن رکھی ہے اور آج میں بنا رہی ہوں سینیمن رول اور ساتھ نے پیزا تو بس اس کی ریسیپی کو اند تک دیکھتے رہے گا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک ساشا جو ہے ایسٹ کا لے لیا تھا پورا اور اس میں میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب یہاں پہ میں نے شگر ایٹ کیا ہے اور ساتھ میں ایک کپ کے قریب میں نے یہاں پہ پانی ایٹ کیا ہے اس میں اور اسے جو ہے نا میں مکس کر کے سائٹ میں رکھ دوں گی تاکہ وہ رائز ہونے لگ جائے جب اس میں بابل سانے لگ جائیں گے تو سمجھیں ہمارا ایسٹ جو ہے وہ بلکل صحیح ہے تو اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے لے لیا ہے میدہ تو یہ میدہ تقریباً آدھا کلو ہے یعنی میں نے یہاں پہ پورا ہی لے لیا تھا یہ بنے تھے ساڑھے تین کپ جو ہے یہ بنے تھے یہاں پہ تو بس میں نے پورا آدھا کلو کے حساب سے جو ہے نا میں نے یہاں پہ میدہ لیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون کے قریب ملک پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں اور آپ کو اسے بھی ڈال سکتے ہیں ملک پاوڈر تو بس اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا میں آئل ایٹ کروں گی آپ چاہیں تو آلیو آئل بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہیسٹ کتنا زبردست جو ہے اس میں جھاگ آئے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہوگا تو یہ ہمارا جو ایسٹ ہے بہت اچھا ہوگا اور اس سے ہماری ڈو بھی بہت زبردست بن کے تیار ہوگی تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ میں اسے اچھے سے گھون لوں گی اور یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے گھون لیا تھا تقریباً دس منٹ تک تو بس اس کو اس طرح سے کاؤنٹر پہ رکھیا آپ نے ہتیلی کی مدد سے اس کو اچھے سے گھوننا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ ہمارا جو ہے نا ڈو بہت ہی زبردست رائز ہوگا اور بہت ہی اچھی جو ہے نا ہماری بریڈ بنے گی تو پھر اس سے جو ہے نا میں ایک باؤل میں ڈال کے اس میں آئل گریس کر لیں گے ساتھ ہی یہاں پہ جہے ہم نے ڈو جو تھی وہ ہم اس میں ڈال کے تو اسے میں کور کر کے رکھ دوں گی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے گرم پلیس میں آپ نے اس کو رکھنا ہے میں اسی بھی سے کچن میں رکھوں گی کیونکہ موسم بلکل صحیح ہے تو یہ کچن میں ہی رائز ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اسے میں کور کر کے چھوڑ دوں گی اور ساتھ میں میں بنا رہی ہوں یہاں پہ پیزا کی ٹوپنگ بنا رہی ہوں تو پیزا میں بنا رہی ہوں تھوڑے سے اور اس کے لیے میں نے تھوڑی سی چکن لے لی ہے یہاں پہ اور یہ بولنلس چکن ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سی کیوب میں نے کر لی ہے آج ایسا ہوا کہ افتاری میں میں نے پکوڑے اگرہ ہر چیز سکپ کر دی میں نے سوچا چلو آج یہ تھوڑا سا نیا آئیٹم ہم رکھتے ہیں بچے بھی خوش ہو جائیں گے یہ تھوڑا سا نیا بھی ہو جائے گا تو بس یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا میں نے سالٹ ایٹ کیا ہے اور ساتھ میں پیپری کا پوڑر ایٹ کیا ہے تھوڑا سا کیونکہ میں بنائے ہوں تھوڑی سی چکن اور یہ تقریبا جو یہ ہے دو سو گرام کے قریب چکن ہے اس میں اور ہاف ٹی سپون کے قریب میں یہاں پہ جنجر گارلک کا پیست ایٹ کیا ہے اور ساتھ میں یوگرٹ ایٹ کریں گے یہاں پہ تو یوگرٹ میں نے ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے ساتھ میں ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں ڈال دوں گی سر کا اور ساتھ میں نے یہاں پہ ریڈ چلی پورڈر بھی ایڈ کیا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ فوٹ کلر ڈال کے تو میں اسے اچھے سے مکس کر کے رگ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے پندرہ بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے مسالوں کا فلیور اس کے اندر آ جائے تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اسے رگ دیا ہے سائٹ میں آپ ہم بناتے ہیں اپنے دوسری تیاری تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اسے پندرہ منٹ کے بعد میں نے اسے اس طرح سے شیلو فرائی ہلکا سا آئل ڈال کے فرائی کر لیا تھا اور یہ ہمارا جو ڈو ہے وہ اچھے سے رائز ہو گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باول سے نکل کے باہر آرہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بریٹ کتنی زبردست بنے گی اور یہاں پہ یہ ڈو کو پنچ کرنے میں مجھے بڑا ہی مزا آتا ہے جب یہ ڈو رائز ہوتی ہے اس کے بعد جب اس کی ہوا نکالتے ہیں بڑا ہی مزا آتا ہے اس ہوا کو نکالنے میں تو بس یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈو ہو گیا تھا اب اس کے ڈو میں دو پارٹ کر لوں گی اسی ڈو میں سے میں پیزا بھی بناوں گی اور اسی میں سے میں سینیمن رول بھی بناوں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت ہی سوفٹ جو اس کی ڈو یہ بنتی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کرنا تو بس ہی ایک ہی ڈو سے ہم دو دو چیزیں بنا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو بس یہاں پہ ہاف ڈو جو میں نے سینیمن کے لیے نکال لی ہے اور ہاف ڈو میں نے پیزا کے لیے رکھ دی اب اسے سائیڈ میں رکھ دوں گی اور یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے بیل لینا ہے بیلنے کے بعد اس پہ میں ڈالوں گی بٹر اچھے سے بٹر لگا لیں آپ پورے میں یہ دیکھیں تو یہ سینیمن رول بنتے ہیں بہت مزی کے بنتے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کرنا تو یہاں پہ سینیمن پوڈر میں اٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا اب اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو پوڈر ڈالنے کے بعد اس پہ میں ڈال دوں گی شوگر یہاں پہ اگریباً ٹو ٹیبل سپون کی گریم میں نے یہاں پہ شوگر ایڈ کیئے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو آپ نے اس طرح ہلکی ہاتھوں سے رول کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے اچھے سے رول ہو گیا ہے اور اس کی ہم کر لیں گے پیسز یہ دیکھیں اور میں بنارے ہوں اسے ائر فرائر میں اگر آپ کے پاس اوین ہے تو آپ اوین میں بھی اسے بیک کر سکتے ہیں تو بس اس طرح سے آپ نے اس کو cut کرتے جانےLab اور ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے سیٹ کرتے جانا ہے تو بس جس طرح ہی کاٹیں گے اس طرح تو یہ نہیں ہوگا لیکن اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھے اس کو سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پورا سیٹ کرتے جائیں تو یہ رول ہمارے بہت ہی زبردست جو ہے بنیں گے یہ دیکھیں ایسی طرح سے میں سارے بناتی جاؤں گی اور ایئر فرائر میں بناؤں گی سارے اور تقریباً میں اسے دس منٹ بارہ منٹ کے لیے میں اسے بیک کروں گی 180 ڈگری پہ تو بس اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کی کریم بنا لیتے ہیں یعنی اس کا سوز جو ہے بہت ہی کریمی سوز بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے لے لی تھی فریش کریم لے لی تھی تقریباً میں نے یہاں پہ 4 ٹیبل سپون کے قریب کریم لی ہے اور اتنی ہی یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے شگر ایڈ کیا آئسنگ شگر یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں اور 3 ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ آئسنگ شگر لی ہے آپ کنڈینس ملک بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور تقریباً میں نے تھوڑا سا بٹر اس میں ڈال کے تو دھو ڈال کے اس کا ایک سوز بنا لوں گی یہ دیکھیں کریمی سا سوز اس کا بن گیا ہے یہ دیکھیں تو یہ مزیدار سے ہمارے سینیمن رول جو ہیں بن کے تیار ہو گئے ہیں گرما گرم تو اس سے آپ نے ایک ڈش میں نکالنا ہے اور سارا سوز جو ہے نا گرما گرم پہ آپ نے اس کو ڈالنا ہے تاکہ یہ سوز کو جو ہے یہ سینیمن رول پی لے اچھے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے سینیمن رول بن کے تیار ہو گئے ہیں الحمدللہ سے اور رمضان کے حالے سے تھوڑا سا چارم نہیں ہے کیونکہ روزیں چل رہے ہیں اور تھوڑا سا طبیعتیں بھی پھر ایسی ہو رہی ہیں پتہ نہیں کیا وائرس آیا وہ ہے بچے بھی میرے بیمار ہیں اور بچوں کو بخار اگرہ چڑھ رہا ہے تو اس لئے میں کل بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی تھی اسی وجہ سے کیونکہ بچے بیمار ہیں اور سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ہو رہا ہے ایک کے بعد ایک جو ہے نا آئے جا رہا ہے کیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا تو بس یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں بنا رہی ہوں دو پیزا تو اس کے میں نے دو پیس کر لیے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیمپل میل میں آپ کا ویلکم ہے تو جناب یہاں پہ ماما بنا رہی تھی پیزا جو کہ بہت زیادہ آپ کو دوبتہ ہے میرا فیوریٹ پیزا ہے تو یہاں پہ ماما ٹکا پیزا بنا رہی تھی تو ماما سے میلے تو بس اس دو کو جو ہے نا میں ہاتھوں کی مدد سے بیل لوں گے اور یہ دیکھیں اور یہ پیزا بھی میں نا فرائر میں ہی بنا رہی ہوں کیونکہ جو ہے نا آوین من کا آوین کون ہیٹ پری ہٹ کرے تو اس لئے میں نے ایر فرائر میں ہی سے بنا لیا تھا خیر بہت اچھا بنا تھا یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں پیزا سوز اس میں ڈال دوں گی آپ ہوم ایڈ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا میں ریڈیمنٹ بھی پیزا سوز ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ رمضان ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے پھر ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے پھر بہت سائی چیز ہوتی ہیں اور آج تو یہاں پہ جب ماما یہ افطاری بنا رہی تھی اس روزے میں تو بلکل ہی مطلب ٹائم ہی نہیں تھا میں ماما نے جلد دستہ خان بچھایا ہاں کیونکہ دو تین بجے کے بعد تو پھر ہمت ہی ڈاؤن ہونے لگ جاتی ہے پھر کام عام کر کے انسان تھکار جاتا ہے نماز پڑھتا ہے قرآن پاک پڑھتا ہے اور روزے میں آپ کو جیسے کہ بتا رہی ہوں بہت زیادہ ہی جلدی فاسٹ گزر رہے ہیں ہاں اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے سارے روزے گزر گئے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلا تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ اسی طرح سے میں اس پہ ساری جو میں نے چکن فرائی کی تھی وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور میں نے پیاز ڈال دی ہے اس پہ شملہ مرچ اور اوپر سے دوبارہ سے میں اس پہ چیز ڈال دوں گی میری فرمایشتی میں نے کہا ماما آپ زیادہ چیز ڈالیں گی تو میں کھاؤں گی تو بس یہ دیکھیں ہمارے پیزا جو ہے اور میں اعتقاف میں بھی بیٹھنے والی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے کیونکہ ایشہ کی بھی تیاری ہمیں کرنی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اوپر سے اور اگانو اور چلی فلیکس بھی میں نے اعت کر دیا ہے اور اسے جو اپنے چیز کو ہاتھوں کی مدد سے پریز بھی کرنا ہے وہ میں دکھانا آپ کو بھول گئی اور شاری آپ کو ڈیکوریٹنگ دکھاؤں گی کہ میرے تکاف کے لئے کیا کیا اور ماشاءاللہ سے میری بچی تکاف میں بیٹھتی ہے بہت چھوٹی عمر سے بیٹھ رہی ہے اور اس کو بہت زیادہ شوک ہے تکاف میں بیٹھنے کا اور اس بار بھی مجھے اتنی خوشی ہے کہ بس یہ والے روزے کے دنے باقی روزے آئے میں بیٹھ ہوں آخری اشرے میں اور یہاں پہ میں نے پیزا ڈال دیا ایر فرائر میں دس منٹ کے لیے اور یہ ہمارے پیزا بن کے تیار ہو گیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست سوفٹ بریڈ بنی تھی اور چیزی پیزا بنا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اتنا چیز تو یہ تھی الحمدللہ ہماری افطاری ساتھ میں تربوز اور ٹینگ بھی ہم نے رکھا تھا لیکن جامیشیری بھی ہے ساتھ لیکن ہم نے ٹینگ رکھا تھا یہ آپ جو روزے دیکھ رہے ہیں تو بس یہ تھا ہمارا آج کا دستخان امید ہے آپ کو پسند آیا گا تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی